کتنے کا دے رہے ہیں اوپر جا سکتے ہیں بند کیا ہوا ہے وہ حادثے کی وجہ سے تو وہ روڈ خراب ہے یا اس وجہ سے بہت بندی لگا دی ہے روڈ بھی خراب ہے یہ ہے سکردو جہاں سے آج ہمارے سفر کا آغاز ہوگا اور یہ ہے ہنزہ جسے آج ہم ایکسپلور کریں گے اور اس کے درمیان ہے تین سو کلومیٹر کا سفر ایڈونچر اور خوبصورت نظاروں سے مزین یہ راستہ سولو رائیڈرز کو ہمیشہ سے چیلنج کرتا رہا ہے اور ہمارے لیے یہ چیلنج زیادہ ٹاف ہے کیونکہ ہم نے نہ صرف سولو رائیڈ کرنی ہے بلکہ اس سفر کو مکمل کرنے کے لیے ہمارے پاس آدھے دن سے بھی کم وقت ہے اور آج یہاں گر میں بھی غزب کی پڑھ رہی ہے بائی دعوی اگر آپ نے ہمارا گزشتہ سفر نہیں دیکھا تو بتاتا چلوں ہمارا یہ بائک ٹور وادی اس طور کے چھپے ہوئے خوبصورت گوشوں کو ایکسپلور کرتا ہوا مرزل پاس کے راستے مینی مرگ اور پھر رینبو لیک پہنچا ٹھنڈے تھار فروزن دیوسائی کو ایک بہت ہی ٹف رائیڈ کے ذریعے کراس کر کے باشو ویلی کی دیلیز پر پہنچے لیکن یہاں پر ایک خوفناک حادثے کی وجہ سے آگے کا راستہ بند ہو چکا تھا اب ہم نے سوک ویلی کا راستہ پکڑا جہاں ہم نے خوبصورت نائٹ کیمپنگ کو ایکسپیرینس کیا اس کے بعد کچورا لیکس پر حاضری لگوائی اور کھر منگزلہ کی طرف نکل پڑے منٹوکا وارٹرفال خپلو ویلی اور شگر ویلی کو ایکسپلور کرنے کے بعد واپس کردو آگئے یہاں سے حامد بھائی جو پورے ٹور میں ہمارے ساتھ تھے بس کے ذریعے واپس روانہ ہو گئے اب آگے ہماری سولو رائیڈ ہوگی خنجراب پاس کی طرف تو چلیں مل کر چلتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو چینل فرام سکردو میرے پیچھے آپ کو ویلکم ٹو سکردو کا بورڈ نظر آ رہا ہوا لیکن ہمارے لئے آئیے بورڈ ویلکم کا نہیں اللہ حافظ کا ہے پیچھلی ویڈیوز کے اندر لوگوں نے سکردو کا ایکسپلور کیا تھا ابھی جی میں انزر کی طرف نکل رہا ہوں کنفیوز ہوں ہو سکتا ہے میں باشو ویلی کی طرف موڑ جاؤں اور اگر باشو ویلی کی طرف نہیں جا سکے تو آل دو وی ہنزہ کی طرف ٹرول کریں گے تو آج کا ٹرول اپنا سٹارڈ کرتے ہیں جیسے میں نے پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آگے ہمارا جو ٹرول ہے وہ سولو ہوگا جب آپ ایک روٹین کے اندر چل رہتے ہیں ایک ساتھی کے ساتھ اور پھر ایک دم آپ کو اکیلے کرنا بڑھتا ہے چیزیں سبخان اللذی سخر لنا حضا وما کنا لہو مکرینین و انہا الیہ ربینہ لمنکلیبون سکردو کو گوڈ بائی بولتے ہیں اور یہاں سے جو ہمارا ٹرول ہے وہ سکردو جگلوڈ روڈ پر ہیں روڈ تو بہت شاندار بنا ہوا ہے راستہ میں شاید کچھ خراب پیچز ملیں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اور یہاں سے ہماری پہلی دیسنیشن جگلوڈ ہوگی جگلوڈ سے ہم لوگ کراکرام ہائی وی پر ہو جائیں گے تو یہاں سے جگلوڈ کا آئی ایس ایک سو ساٹھ کلومیٹر ہوگا اور ٹائم ہو چکا ہے جی پونے ایک اس سارے سفر کے اندر سٹیل ایک ٹویسٹ ہے باشو ویلی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پر ایک حادثہ ہوئا ہے ایک ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے ایک جیپ گر گئی تھی جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کوئی ڈیتھ بھی ہوگئی ہیں اور کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے اور اس وقت انہوں نے اس کو بند کیا ہوا ہے ابھی دیکھیں گے کہ اگر ہمیں جانے کی اجازت مل گی تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ آج کی رات باشو میں گزاریں نہیں تو پھر ہم سیدھا ہنزہ کی طرف چلتے جائیں گے یہ ہے پوانٹ جو جہاں سے باشو کے لئے اوپر جاتے ہیں جہاں سے ذرا انفارمیشن لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے یہاں پر تو یار آج نہ بندہ نہ بندے کی ذات کیا ویرانی ہے یہاں پر اسلام علیکم اوپر جا سکتے ہیں بند کیا ہوا ہے وہ حادثے کی وجہ سے تو وہ روڈ خراب ہے یا اس وجہ سے بہت بندی لگا دی ہے روڈ بھی خراب ہے چلیں سیئے بہت شکریہ لے جب باشو کو لائف دیکھنا شاید ہمارے نصیب میں نہیں تھا سچی بات بتاؤں تو میرا دل بھی نہیں کر رہا تھا لیکن میں اپنے دل کی مخالفت کر رہا تھا کیونکہ دل کی حمایت کر کے تو کافی دفعہ ضلیل ہوئے ہیں میں نے کہا چلو اس کی مخالفت کر کے بھی ضلیل ہو لیتے ہیں لیکن شاید دل کے ڈسورسز زیادہ ہیں وہ اپنی بات منواہ ہی لیتا ہے ابھی کہنا ہے کہ راستہ بھی خراب ہے اور اسی وجہ سے پابندی لگائی ہوئی ہے ادروائز یار تھوڑا سا اس کا روڈ دیکھیں تو سی اس پول کے اوپر سے ہم لوگوں نے بائک رائیڈ کر کے پھر اوپر جانا ہے بڑی سٹیپ آئی گئے لیکن ایڈوینچر تو اسی کا نام ہے بٹ ابھی منع ہے تو پھر ہم اپنا مائنڈ کلیر کرتے ہیں اب آپ نانا ہنزا کی طرف ڈریکشن سٹارڈ کرتے ہیں باشو کے بارے میں سوچنا بند کرتے ہیں انجائے کرتے ہیں اس خوبصورت روڈ کو باشو کا روڈ بند ہے جگلوڈ کا تو کھلا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہنزا والا ٹارگٹ کیسے اچھیو کرتے ہیں گرمی جو ہے نا بڑے اخیر لیول کی ہے لیٹرلی ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے آپ پنجاب کی گرمیوں میں بائک رائیڈ کر رہے ہو اس کردو میں تو گرمی تھی تھی مجھے لگا کہ جیسے جیسے باہر جائیں گے موسم بہتر ہو جائے گا جگلوڈ بتیس کلومیٹر کیا کہہ رہے ہیں اتنا سفر کر لیا کہ ہم نے نہیں آئے تو غلطی ہوئی ہے یہاں پر درخت آیا ہے تو تھوڑا سا بہتر ہے لیکن دھوپ جو ہے نا کاٹ رہی ہے بالکل کتنی کا دے رہے ہیں؟ سو گد ہو گئے یہ کیا ہے یہ کیمرہ ہے یہ دوسری والی وہ والی یہ والی یہ کونسی جگہ ہے دیکھنے میں تو بڑی مجھے کی لگ رہی تھی میں نے ٹیسٹ نہیں کی ہیں کہیں پہ رکھتے ہیں تھوڑا سا ریسٹ ماریں گے اور ان سے پارٹی کریں گے جگلوڑ ایجی ون ٹونٹی سیون اور اگلا سٹاپ سترہ کلومیٹر پر ہے دامبو داس سلام ہے جنہوں نے یہ روڈ بنایا ہے اور کچھ عرصہ پہلے یہ بہت خراب ہوتا تھا اب کیا زبردست بنا دیا ہے بڑے سکون سے رائیڈ ہو رہی ہے اگرچہ گرمی بہت ہے موسم پہ ہمارے ساتھ نہیں دے رہا پھر بھی بہت اچھی رائیڈ جا رہی ہے تو تو نے کیوں مجھے کناس کیا جب یہ ہی عرکت کرنی تھی اوکے جی یہ دامبو داس ایک جو پہلا مین سٹی آتا ہے اس کردو کے بعد یہاں پر آپ کو سامنے پانپ نظر آ رہا ہے پیچھے ایٹی ایم بغیرہ بھی تھی ہیں ہوتلز بغیرہ سب چیزیں یہاں پر اویلے والے ہیں نیچے دریا کے ویو بڑے اخیر قسم کے آ رہے ہیں اور اخیر سے مراد خوبصورت سے زیادہ خوفناک ہے ہمارا سٹاپ ویڈیو ہے کہیں رکھتے ہیں ہمارا سٹاپ ویڈیو ہے جی لیکن ہمارا سٹاپ ویڈیو ہے سلام علیکم موسیقی موسیقی اگر یہ آدھے گھنڈے کی بریک ہے اور دھائی باج رہے ہیں یہاں سے جگلوٹ ہنڈرڈ کلومیٹر پلس ہی ہوگا کم نہیں ہوگا نماز وغیرہ پڑھ لی ہے تھوڑا فریش بھی ہوگئے ہیں اور جو خوبانیاں ہم نے لی تھی ان سے چھوٹی سی پارٹی کی ہے کیا خوبانیاں مازے کی تھی مجھے تو لگا سوار بے کہ تھوڑی سی ہوں گی مجھ سے تو ختم ہی نہیں ہوئی تھوڑا سا موسم بہتر لگ رہا ہے کیونکہ دھوپ نہیں ہے اورنا درمی بہت تھی جگلوٹ رہ گیا ہے پچاس کلومیٹر تین بج کے چالیس منٹ ہو چکے ہیں تو چار بجے کا ٹارگیٹ تھا مجھے لگتا ہے ساڑھے چھار کے پانچ بج جائیں گے روڈ تو ختم ہی نہیں ہو رہا کلومیٹر کم ہی نہیں ہو رہا ہے اور یہ جو میرے شیشیں ہیں یہ لگوایت ہے کہ ہمیں پیچھے سے آنے والی ٹریک کو دکھائیں گے باقی سب کچھ دکھاتے ہیں بس ٹریک نہیں دکھاتے ہیں اپنی مرضی سے کبھی در کبھی در کئی پر سیٹ ہی نہیں ہوتے ہیں اور کانٹینیو رائیڈ نے تھکا دیا ہے اب بریک بھی ڈیو ہے اور سفر بھی بہت ہے سمجھ نہیں آرہی کیا کریں یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کے اندر بس یہ روڈ ایسے جیسے پہاڑوں میں گھسا ہوا ہے اس کے اندر چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں یہ تو شکر ہے کہ یہ روڈ اتنا اچھا بنا ہوا ہے یہ سفر تو ختم آنے کا نام ہی نہیں لے رہا ایک پہاڑ کا راز کرتے ہیں تو دوسرا آ جاتا ہے ابھی جا کے سامنے برہ والا پہاڑ آیا ہے تو تھوڑی سی امید لگی ہے کہ یہ ہمیں کراس نہیں کرنا پڑے گا اس سے پہلے ہی کوئی اور راستہ نکل آئے گا ایسے بڑے بڑے پہاڑ ایک سامنے آتا ہے لگتا ہے کہ اس کو کراس کریں گے تو آگے کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے پھر دوسرا آ جاتا ہے اب جا کے یہ ایک ویلی آئی ہے کوئی بھی ریسٹواری جگہ ملتی ہے تو ریسٹ کرتے ہیں کوئی دس سے پندرہ منٹ کی کوئی اور چھوٹی سی بریک تھوڑی سی انرجی کو جو ہے نا ہم نے ریبوٹ کیا ہے اور جرنی سٹارٹ کیا ہے پینتیس چالیس کلو میٹر ہی رہے گئے ہیں اس علاقے کو جی کہتے ہیں سسی اور یہاں سے ٹریک جاتا ہے ہراموشویلی کا اور آگے کوتوال لیک زندگی نے موقع دیا تو انشاءاللہ ایک بار پھر یہاں پر آ کر یہ ٹریک کرنا ہے چیک کریں جی کیا پانی کا بہاؤ ہے اور ہم لوگ دریا کے لیول پر آتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے آ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی امید لگ رہی ہے کہ یہ روڈ ختم ہو جائے گا موسیقی 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 یہاں ہے کہ ہر دریاں نہیں ہیں تھوڑا سا فاسلے پہ چلا گیا سامنے دیکھیں جی سمجھا سامنے یہاں سے خوصورت نظر آرہی ہے بھری بھری براؤن پہاڑیوں پر دھری مجھے ایسے لگ رہا ہے یہاں نہیں جگلوٹ روڈ وہ کراکرام ہائیوے ہے کیا واقعی ہم اس روڈ کو چھوڑ کے کراکرام ہائیوے پر جانے والے ہیں لگ تو ایسی رہا ہے کہ یہ سچ ہونے والا ہے طب ہی ہماری بھائی بھی خوش ہو گئی ہے آگے آگے ہے وہ بل جس کے ذریعے سے ہم لوگ جگلوٹ روڈ کو چھوڑ کر کراکرام پر پہنچیں گے گریٹ نیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم اس روڈ پر جو پول بنایا ہے ٹین 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 کرتے ہیں لیکن بڑا خوبصورت ہے ٹین ٹین کا مطلب ہے کہ گاڑی اوپر اپ ڈاؤن ہوتا ہے میرے کے لئے ہنے سے نو کلمش کیاڑی تو ہم ہم توفر گلگت پر جائیں گے پھر گلگت کو چھوڑ کر آگے ہم توفر گلگت پر چھوڑ کر اگر ہم توفر گلگت پر اگر ہنجاہے کے لئے جائیں گے اور انشاء اللہ زندگی کے آج کا قیام ہنجا میں ہی ہوگا چار بچ کر انچاس یعنی پچاس منٹ جو ہم آج کیا توفر گلگت سے پچاس منٹو لے ٹین اور یہ پچاس منٹ وہ ہی ہیں جو میں نے ریسٹ کی ہے شاید میں نے اپنی کلکولیشن میں ریسٹ کو انکلوڈ نہیں کیا تھا اوکے جی گیل گیت اسلام آباد اور کراچی ہم نے رائٹ سائیڈ جانا ہے اور ہوا بڑی تیز ہے راستے میں بہت تنگ کی ہے ایک دو جگہ پر تو بلکل ایسے جھونکیں آئے نا کیونکہ بریک لگانی پڑی ایسے لگا کہ گاڑی جا رہی ہے تھوڑا سام رونگ ہوئے آگئے ہیں ہونز ہے جی ایک سو تیس کلومیٹر نیا ٹارگیٹ سٹارٹ ہو چکا ہے فرانہ ٹارگیٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے لیٹس گو اوکے جی ٹینل آگئی ہے پاک چینہ ٹینل ٹینل آگئی ہے ٹینل آگئی ہے ہم ہائیوے آتے ہیں کیا بائک نے دورنا شروع کیا ہے گلگت آنے والا جنکشن ہے جہاں سے گلگت کا روڈ الگ ہو جاتا ہے بارہ کلومیٹر رہ گئے جی گلگت ہونزہ جنکشن اوکے جی ہونزہ رہ گئے نائنٹی ٹو کلومیٹر جو ہماری آج کی ڈیسٹین نیشن ہے سامنے جی گلگت سیٹی کا کیا نظارہ آ رہا ہے ہم لوگوں نے یہاں سے مڑنا ہے انہوں نے ہونزہ کا کیون نہیں بورڈ ڈگایا ہم سے فوش لے ہونزہ ایدھر ہے ہونزہ اوکے جی گلگت ریور کو کراس کر کے ہم دوسری سائٹ بر جائیں گے سارا مومنٹم ہی خراب ہو گئے یہ خراب ہی ٹر捲 گیا ہے یہ کلی گلگت ریور کینی ہے سٹائل بہت ڈیسٹائل پر جوiversityی ہے سائیڑ سے دیکھنے سے بہت خوبصورت لگتے ہیں کہ ایسے اوپر سے گزر دے ہوئے خوبصورت لگتے ہیں پیچھے جی بڑا ٹریکم تہتریعہ کیا بڑا جی یونیک سب ویو آرہا ہے یہاں سے بادلوں میں سے سورج کی کرنے نیچے پڑھنی ہیں اور نیچے ریت جو ہے نا وہ ایسے چمک رہی ہے اور ادھر جو ہے الکی الکی پانوں پر فوق آئی ہوئی ہے بڑا عجیب سا کانٹراسٹ بنا ہوا ہے جھٹل ہے جی اس گاؤں کا نام اور ایک چھوٹا سا سٹاپ کرنا چاہ رہا ہوں ڈیوڈ ہو چکا ہے بلکہ اوبرڈیو ہو چکا ہے کیا خوبصورت سین ہو گیا ہے جہاں بے درخت آتے ہیں وہاں پر ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے اگرامی ہے اور دھوپ نکلی ہونا تو موہ پہ چماتے مارتی ہے اور مجھے تو لگ رہا ہے میرا موہ چماتے کھاؤں کھاؤں سوچ گئے موسیقی پوکے جی پندرہ بیس منٹ کا ایک چھوٹا سٹاپ کی ہے کچھ جوسز وغیرہ پیئے ہیں تھوڑا سا ٹھنڈ پڑی ہے اندر بہرنہ یہاں پر فیل ہی نہیں ہو رہا کہ آپ شمالی علاقات میں ہیں ایسی گرمی بنی ہوئی ہے اور ابھی تو دیکھا جائے تو اثر کے بعد کا ٹائم ہے اس کے باوجود کوئی ٹھنڈ وغیرہ فیل نہیں ہو رہی ہے اور تھوڑے ٹائم بات پیاس لگ رہی ہے موسیقی یہاں پہ بھی چھوٹی سی ٹنل بنا دی گئی ہے لینڈ سلایڈنگ سے بروڈ کو بچانے کے لیے ساڑے ٹھنڈ ہے جی یہ ایک اور جگلوٹ ہے جو گلگت اور حمزہ کے درمیان ہے اور یہاں سے آگے حمزہ ہوگا کوئی ساٹھ کے رونڈ آباؤٹ کھوانیاں پکی ہوئی ہیں یہاں پر تو کیا خوبصورت انوائرمنٹ ہے آرہے ہیں ان جگہوں کا بیزی شہر ہے یہاں اور یہاں پر درست کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہاں پر بیزی شہر ہے بیزی شہر ہے بیزی شہر ہے اوکے جی ویلکم ٹو نگر ہنزہ نگر چلے ٹویلی کے لیے نیچے جائیں گے یہاں سے اور ہنزہ فورٹی کلومیٹر کا بیچے بورڈ آیا ہے وہاں پر اوپر آپ کے ایک اور روڈ نگر آ رہا ہوگا یہاں پر اوپر آپ کے ایک اور روڈ نگر آ رہا ہوگا یہاں پر اوپر شہر ہے ریشم اکر اکرام ہائی وی ایک منظر چیک کریں ایگس کہ یہ رکا پوشی ہے ناڑ شور بیزی شہر ہے اور جو بھی ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے بلکل اوپر دھوپ پڑھ رہی ہے برف کے اوپر نیچے اگر دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے شام کا ٹائم ہو چکا ہے سوڑے ساتھ ہو گیا جی اور اپنی رائیڈ ہی بھی بس ہوئی پڑی ہے اپنی رائیڈ ہی بھی 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 بھرد اپنی رائیڈ ہی چلی ہی چھوڑا ہے اپنی رائیڈ ہی بھی بھرد یہاں پڑی ہے اپنی رائیڈ ہے وہ مجھے ٹینشن ہو رہی تھی یہاں پہ میں نے چیک رہا ہے اور لڑکا بڑا اچھا ایکسپرٹ تھا اس نے سب کچھ ٹائڈ کر دی پچھلی بریک کی آواز بھی ختم ہو گئی چین وغیرہ بھی سیٹ کر دیا ہے اور مینوائل یہاں پہ رش ہونے کے بعد ایک مناسب سا کمرہ مل گئے پامیر ہوتل اور ریسٹورنٹ کے نام سے بائی کے کام ہوتے ہوتے ساتھ ہی میں نے یہ بک بھی کروا دیا تھا یہ ہمارا ہوتل سامنے مین روڈ گزر رہا ہے بینک بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ نیچے ہماری ون ففٹی کھڑی ہے سکون کے ساتھ اور یہ ہے ہمارا ہوتل ایک دبل بیڈ روم ہے ایک پہ ہم سوچیں گے دوسرا حمد بھئی کے لیے خالی رہ گا کیونکہ وہ ہمارے ساتھ بہن ہی واپس چلے گئے ہیں اور یہاں پر ایک سوفا بھی لگا ہوا بیٹھنے کے لیے ٹی وی بھی لگا ہوا میں نے چلانے کی کوشش نہیں کی ہے اور اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پنکھا چلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا کیونکہ یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے ایکسٹرا تکی اور کمبل بھی پڑے ہوئے اور واش روم اگر دیکھیں تو واش روم بھی بہت مناسب اور اچھا واش روم ہے ساف ستھرا اور کھلا ہے ایسے جیس روم کے ہم نے پے کی ہیں دوزار پانچ سو روپے اور یہاں پر سیچوئیشن بڑی تف تھی ہوس فول تھے میں نے پہلے دو اور ہٹل چیک کی اور اس سے مطلب سٹینڈر میں بھی ڈاؤن تھے پھر بھی فول تھے اور نیچے بھی یہ بتا رہے تھے کہ آپ کو مشکل سے کمرہ ملے گا لیکن یہ ہمیں اچھا کمرہ مل گیا میرے خواہد میں ہمارے ٹریول کا جو سب سے بیسٹ روم ہے نا وہ مجھے آج ملا ہے آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا بہت لمبی رائٹ تھی میرے خواہد میں کوئی ساڑھے تین سو کلومیٹر بائک چلائی ہم نے اور گرمی ایسی شدید تھی پیاس لگ رہی تھی اور پیاس بھی ایسی جیسے پنجاب میں گرمیوں میں پیاس لگتی ہے اور گرمی کی وجہ سے میرا تو چہرہ سوچ گیا ابھی ہم لوگ علی آباد میں آگے کریم آباد تھوڑا سا آگے ہیں تو صبح اٹھ کے پھر اس کو ایکسپلور کرتے ہیں ابھی تھوڑا فریش ہوتے ہیں کھانا کھنے کے لیے سوچروں باہری جال کے کچھ کھاتا ہوں نماز بغیرہ پڑھتے ہیں اور آرام کرتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں صبح ابھی ہم جا رہے ہیں بلتت فورڈ کی طرف جو آئیکانک پلیس ہے یہاں کی اسٹوریکل فورٹ ہے بڑی ہائک پر ہے یہ چھوٹا سا ٹریک ہے لیکن بہت سٹیپ ہے دوستوں کے ساتھ آئے تھے اور اس وقت توصیف ہمارے ساتھ تھا میرا دوست تھا تھا اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ ہمیں چھوڑ گیا اور آئی آ پر آئے ہیں تو بس اس کی یاد آگئی اللہ اس کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے چلیں اوپر چلتے ہیں اس ٹائم صبح صبح کا وقت ہے سارا بزار بند ہے بس ہم خود اکیلے جا رہے ہیں موسیقی 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 میچے والی کا خوبصورت سینہ آرہ ہے پیچھے ایک چھوٹا سا گارڈن ہے چیریز پکیوئی ہیں لال گوزوئی ہیں کچھ کچھ کالی ہو رہی ہیں پرپل کلر کی اور کیا خوبصورت اگر بھی ہو سو بھو سو بھو گٹائیم ہے نہ بندہ نہ بندے کی ذات انزہ ہے اور ہم ہے یہ ہے وادی ہنزہ کا آئیکونک بلتت فورٹ یہ قلعہ آٹھمیں صدی عیسوی میں تعمیر ہوا اور انیس سو پینتالیس تک استعمال ہوتا رہا لیکن اب یہ ایک میوزیم ہے یہ قلعہ ایک بلندی پر تعمیر کیا گیا ہے اور یہاں سے وادی کا نظارہ بہت خوبصورت ہوتا ہے یہ ہے خوبصورت ہنزہ ہم لوگوں نے آل دا ویس کردو سے ٹریول کی چیک ٹاؤن ہے جس کو کہتے ہیں ری آباد وہاں پر ہم لوگوں نے نائٹ سٹے کی پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی رائیڈ کر کے ہم اوپر کریم آباد آئے جہاں پر یہ بلتت فورٹ بھی ہے اور الٹت فورٹ بھی ہے بلتت فورٹ کو ہم لوگوں نے وزٹ کیا یہاں پر دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے جو خوبصورت ہے اس کا تھوڑا بہت اوورویو آپ کو دے دوں باقی آپ آئیں یہاں پر ٹائم سپنڈ کریں اور اس کو پاپر ایکسپلور کریں ہوپولی آپ کو پسند آیا ہوگا آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ڈیسٹینیشن کے ساتھ خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ